اگر مودودیت کا فتنہ اٹھا تو ہمارے علماء کرام نے امت مسلمہ کی چوکیداری کا حق ادا کیا لوگ سمجھتے ہیں مودودیت کیا ہے میں نے کچھ بندوں کی گفتگو سنی ہے مودودیت صاحب تو عالم دین تھے اور نے بات کی ہے کالج میں یونیورسٹیز میں ان کو ایسا نہ کہا جائے میں نے کہا میں آپ کی بات تب مانتا جب آپ اس میدان کے ماہر ہوتے آپ جس میدان کے ماہر ہیں ہمیں وہ بہت اچھی طرح پتا ہے آپ اپنے میدان کو سبھانے تحقیق کے میدان کے لئے محققین موجود ہیں کوئی عام بندہ اٹھ کے ان کو سمجھانے بتانے سنانے پہ آ جائے جی نہیں میرے پاؤں ریپ کی دیوار پہ نہیں ہے اور پہاڑ سے وزنی چٹان پر ہے ہماری کمر کے پیچھے پوری اکابرین کی ایک لائن موجود ہے مودودیت کے معاملے میں کنکنہ کابرین نے کلم اٹھا کر اس فتنے کا جواب دیا ہے آؤ ہر بستیت میں فضائل اعمال پڑھنے والو شیخ العدیث والتفسیر مولانا محمد زکریہ کاندلوی اللہ از اکبر پہ کروڑا اور بورا ہمتیں نازل فرمائے ان کی کتاب مودودیت کے رد میں فتنہ مودودیت کے نام سے موجود ہے فتنہ مودودیت جب حضرت کی یہ کتاب چھپکے آئی حضرت بیمار تھے ابھی نام تجویز نہیں ہوا تھا بھانجے حافظ محمد شاہد نے نام لکھ دیا فتنہ مودودیت حضرت کو ایک خلیفہ نے حضرت کیا شیخ اگر فتنہ کہہ کر بات کرو گے تو بات سنیں گے کیسے لوگ یہ نام آپ نے تو نہیں لکھا اس نے لکھا حضرت شیخ نے فرمائے جی ہاں میں نے نہیں رکھا اس نے رکھا لیکن ٹھیک رکھا فتنے کو فتنہ نہیں کہیں گے تو لوگ بچیں گے کیسے مولانا محمد زکریہ کاندھ روی رحمہ اللہ آج بھی آپ جاؤ نا اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے آمین تو کہہ دو اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے آمین اور رسول اللہ کی قدمین مبارک گیٹ نمبر ارتیس سے آئیے باب البقی سے لکھ لیے امام مالک کی قبر امام نافع کی قبر اسی کی لائن کی قدموں میں شیخ محمد زکریہ کاندھلوی کی قبر حضرت شیخ کی قبر پہ ٹھہرے تو رسول اللہ کی قدمین مبارک کے بلکل بندہ وہ فیس ٹو فیس پشتوں میں کیا کرتے ہیں مخ و مخ ٹھہر جاتے ہیں ٹھیک ہے مخ و مخ ٹھہر جاتے ہیں بلکل ایسے سامنے ہیں تو یہ مولانا محمد زکریہ کاندھلوی اس سے آگے آئیے مودودیت پر کلم دیکھنے کے لیے محدث جلیل جامیت العلوم اللہم بن نوری ٹاؤن کراچی کے بانی مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ الاستاذ المودودی و افقاروہ لکھ کر اس کے فطحے کو فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور اس سے بھی آگے آئیے مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کا جواب مقام صحابہ لکھ کے مودودیت کے فطنے سے امت کو اگاہ کیا اور ان کے فرزند ارجمن شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تق عثمانی دامت برکاتہ اپنے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کر بچا کچا کام پورا ملک غلام علی کا حرف اخیر کر دیا ہے آپ پڑھئے تو صحیح اپنے عقابر کو ہمارے عقابرین نے کہاں کہاں تک اس پر کام نہیں کیا لیکن آج فتنے پر گفتگو کی باری آتی ہے تو ٹانگیں کامپنا شروع ہو جاتی ہیں جو کام کرتے ہیں لوگ ان پر بھی اتراز کرتے ہیں میں کہتا ہوں اگر جرت نہیں ہے نا کام کرنے کی تو جو کام کر رہا ہے اس کے لئے دعا کر لو دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم چپ تو رہ جاؤ نا